موسیقی وطن عزیز کی سالگیران نیجی چینل اور پریس کلاب پاڑے اوالی کے افتتاح کے کیک کٹے گئے زلی صدر پاکستان پیپلز پارٹی آصف بشید باغٹ ایس اے چوتھانہ پاڑے اوالی محمد اکرم حجن مرزا محمد انور چیف اگزیکٹیو کلاسک فر نیچر رہنما تحریک لبیک لیاقت علی مانگٹ کی پاڑے اوالی پریس کلاب کے آفز کی افتتائی اور جشنی ازادی کی تقریب میں شرکت پریس کلاب آمد پار مرزا شبیر حسین رانہ نیاز علی خورمشزاد وڑیچ خالد محمود وڑیس میں دیگر عہدداروں کی طرف سے مہمانوں کا فقید المثال استقبال جشنی ازادی کے موقع پار پاڑے اوالی پریس کلاب ریجسٹر نے پریس کلاب کے نئے آفز کی تقریب کو یادگار بنانے کے حوالے سے یوم ازادی پاکستان کے دن کا انتخاب کیا تقریب کا باقاعدہ غاز تلابت قرآن پاک سے نوید اکرم قادری نے کیا جبکہ حدیعہ نات کی سعادت فرخ محمود قادری نے حاصل کی اس موقع پر مہمانہ نیاز علی جنرل سیکٹری خالد محمود وڑیچ چیرمین خورمشزاد وڑیچ کے ہمرا جشنی ازادی کا کیک کٹا مرزا شبیر حسین خالد محمود وڑیچ خورمشزاد وڑیچ نے تقریب کے شروعہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشنی ازادی کے مبارک دن کے موقع پار پاڑے اوالی پریس کلاب کے تمام اہدہ دران و مبران پاکستان کے بانی قائد عظم محمد علی جناہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افقار کو گواہ بنا کر اس عظم کا عادہ کرتے ہیں کہ صحافت کو عبادت سمجھتے ہوئے معاشرے کے مسائل اور اس میں بسنے والے مظلوم اور پسے طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں اور انشاءاللہ صحافت کا لبادے میں چھپے بلیک میلر اور نو سرباز ناصر کے حلاف ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اس موقع پر سینئرز عدداران چوزری محمد اشرف گوندل مرزا فیاض رسول چیرمین علام پریس کلاب چوزری رفاقت علی شہو ڈاکٹر اختر حسین سابری شہباز مغل چودری محمد ارشد بسال نئیم وڑائچ فاروق بڑی تنزیل شرف وڑائچ نئیم وڑائچ مبشر مغل وائس پریزیڈنٹ ٹیم سرعام پھالیہ کیسر سجاد محرر تھانہ پاڑے عوالی محمد الیاس منور باغٹ سمید موززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی پروگرام کے احتتام پر وطن عزیز کی ترقی و ہوشالی اور کشمیر کی ازادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی آخر میں نیجی ویب چینل کے سی ایو مرزا فیاض احمد مغل نے چینل اور پریس کلاب پاڑے عوالی کے حدد دران نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا کیمرہ مین نبید افزل چنونیہ کے ساتھ ریپورٹ شاید سامل جیو ایکسپریس نیوز پاڑے عوالی